نکاح کے بندن میں ہم بندنے کے بعد جو ہے وہ ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو جاتے ہیں یعنی ہماری ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں یاد رکھیں نکاح کے بندن میں بندنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ہماری ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں کل تک نکاح سے پہلے ہم بچے ہوتے ہیں نکاح کے بعد ہمیں باپ بننے کا شرف ملتا ہے نکاح سے پہلے کوئی چھکرا چھکری کہلاتے ہیں لڑکا لڑکی کہلاتے ہیں لیکن نکاح کے بعد وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں نکاح سے پہلے اتنی رشتہ داریاں ہماری نہیں ہوتی جتنی نکاح کے بعد ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں نکاح سے پہلے یا ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں یا ہم کسی کے بھائی ہوتے ہیں یا ہم کسی کے مامو ہوتے ہیں یا ہم کسی کے چچا ہوتے ہیں لیکن نکاح کے بعد پھر رشتے داریاں کتنی بڑھتی اچانک میں سمجھتا ہوں کہ کسی کام کے بعد اتنا بوجھ سر پر نہیں آتا جتنا نکاح کے بعد آتا ہے شاید اسی لئے ہمارے بزرگوں نے سہرہ سر پر سجانے کی رسم بنائی تاکہ احساس ہو کہ یہ بوجھ سر پر کتنا آتا ہے شاید دھیر سے یہ رسمیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں خیر کوئی بات نہیں کوئی فرض و واجب نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل ہوتی ہے جیسے ہی نکاح ہم کسی کو قبول کرتے ہیں صرف ایک جملے میں کہ میں نے قبول کیا آپ شوہر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کسی کے پھپا ہو جاتے ہیں آپ کسی کے خالو ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کسی کے داماد ہو جاتے ہیں آپ کسی کے سارو ہو جاتے ہیں آپ کسی کے ہمزلف ہو جاتے ہیں کتنی رشتے داریاں صرف ایک سیکنڈ کے اندر بڑھتی ہیں اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک قبول ہے نے اتنے سارے رشتوں کو قبول کر لیا ہے ایک رشتے کو نہیں بتکے اتنے سارے رشتوں کو قبول کر لیا ہے اور پھر انسان جتنے رشتے نبھاتا ہے اللہ اس کے درجات اتنے بلند کرتا چلا جاتا ہے تو بہت سارے رشتوں پر کوئی گفتگو نہیں صرف وہ رشتہ جو مین رشتہ ہم کسی کو قبول ہے کی احسیت سے قبول کر لیتے ہیں یعنی بیوی کی احسیت سے کسی کو قبول کرتے ہیں یا کوئی لڑکی شوہر کی احساس سے کسی لڑکے کو قبول کرتی ہے اللہ نے قرآن مقدس میں اس کو اپنی قدرت قرار دیا ہے کہ ایک لمحے کے اندر توجہ کرنے ایک لمحے کے اندر ایک لڑکی اجنبی لڑکی ایک لڑکا اجنبی لڑکا ایک لڑکا بہت دور رہتا ہے ایک لڑکی بہت دور رہتی ہے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے یا دیکھا ہے تو ایک جھلک دیکھا ہے دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی ہے یا کیے تو بڑی مختصر کی ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی وقت نہیں گزارا ہے دونوں کے درمیان جو ہے اللہ اگر ایک اجنبیت ہے ایک دوری ہے اور پھر اچانک وہ نکاح کیا ہوتا ہے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا موجزہ بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے کہ ایک لمحے کے اندر اتنے دور کی رشتے داریاں جو ہے بلکہ رشتہ ہی نہیں تھا ایک لمحے کے اندر وہ رشتے داری ایسی بنتی ہے کہ سارے رشتے قریب کے دور ہو جاتے ہیں اور وہ ایک لمحے کا رشتہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آپ سے تم ہوئے پھر تو کا انمہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے قیفیت یہ ہوتی ہے اور محبت من جانب اللہ پیدا ہوتی ہے